ساتھیوں حال ہی کے اندر راجستان کا ایک بل کافی زیادہ سرکھیوں میں ہے کونسا بل سرکھیوں میں ہے؟ ہونے کو یہ بل 2015 ملایا گیا تھا لیکن یہ بل اچانک سرکھیوں میں آ گیا ہے اچانک سرکھیوں میں کیوں آ گیا ہے؟ کیونکہ راجستان میں پشکر کا مل آنے والا ہے یا پھر کارتک کے دوران پشکر ملہ شروع ہو چکا ہوتا ہے کیا ہے یہ پوری کہانی؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھیوں سین کچھ اس پرکار سے ہے میں تھوڑا سا آپ کو تتھیاتمک جانکاری کے ساتھ اوگت کراتا ہوں راجستان کے پشکر کے اندر راجستان کا جو پشکر ہے پشکر کہاں پر ہے اگر آپ لوگوں نے اجمیر کی کبھی یاترہ کی ہو تو امید ہے آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اجمیر میں ساتھیوں درگاہ شریف جس کو آپ لوگ جانتے ہیں جنرلی کی وہاں پر سب سے پرمکستان ہے جس کے گھومنے کے لیے لوگ جاتے ہیں ساتھیوں اجمیر کے نجدیک ہی لگ بک پندرہ کلومیٹر دور ہی پشکر نام سے ایک اسثان ہے جہاں پر دنیا کا اکلوتا بھرمہ جی کا مندر مانا جاتا ہے اس سمیں جو ہندو منتھ ہیں ان میں کارتک ماس چل رہا ہے اور اس کارتک ماس میں وہاں پر سب سے بڑا پشو میلا بھرتا ہے پشو میلا مطلب یہاں پر پشووں کی بکری کی جاتی ہے پشو میلا جس میں پشووں کی بکری کی جاتی ہے خرید فروکت کی جاتی ہے لوگ جو ہیں وہ اپنے کیٹلز کو لے کر یہاں آتے ہیں اور یہاں ایک وشوش تر یہ میلا ہوتا ہے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں اوٹوں کی بکری دیکھتے ہیں گائے بھینس مویشیوں کی بکری یہاں پر ہوتی ہے لیکن اوٹ سب کا آکرشن کا کیندر ہوتا ہے ساتھیو حال ہی میں یہ جو کارتک منتھ چل رہا ہے کل شاید اس کا سماپن ہے کارتک منتھ پورا ہو جائے گا اور اس دوران یہاں پر میلا چل رہا ہے اس بار یہاں میلے کے اندر جو مویشی بکنے آئے ہیں ان میں سے اوٹوں کی سنکھیا میں کافی کمی دیکھی گئی ہے اب یہ کمی کیوں ہوئی کیونکہ راجستان سرکار کے دوارہ 2015 میں ایک ایسا کانون لائے گیا تھا جس کے چلتے اوٹوں کی بکری لگ بگ پرتیبندت سی ہو گئی اس پرتیبند کے چلتے ہوئے راجستان میں اوٹوں کی سنکھیا کے اندر ایک بڑی گرہ وٹ دیکھی گئی ہے حال ہی میں پترابت آکڑوں سے جو پرانے آکڑے نکل آئے کے آئے ہیں اس سے پتا چلا ہے کہ دو ہزار انیس میں جو اوٹوں کی بکری ہوئی تھی وہ ماتر تین ہزار کے آس پاس تھی وہیں دو ہزار اٹھارہ میں آٹھ ہزار کے آس پاس تھی سنکھیا لگا تار گر دی جا رہی ہے کیا ہے یہ پوری کہانی آئیے اب میں آپ کو وستار سے اوٹوں سے جو ریلیٹڈ راجستان سرکار کا جو کانون تھا دو ہزار پندھرہ میں آیا ہوا اس سے یہ سمجھانے کا پریاست کرتا ہوں کہ اوٹوں کے سنرکشن کے لیے لائے گیا کانون کس پرکار سے اوٹوں کی سنکھیا کو کم کرنے کے لیے جمعیدار ٹھیرایا جا رہا ہے بڑی ہی ایک مطلب ایسی پرستطی ہے جسے آپ پڑھیں گے دیکھیں گے تو الگ ہی اچرج کی استطی پیدا ہوگی آئیے ہم بتاتے ہیں ساتھیوں راجستان میں ورش دو ہزار پندھرہ میں ایک کانون لائیا گیا اس کی ہندی ہے اوٹ کا ودھ نشید کرنا اور اے اس تھائی پرواشن اور نریات کا نیمان کرنا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے دو ہزار پندھرہ میں تتکالین وسundra راجے سرکار کے دوارہ ایک بل لائیا گیا تھا پہلے اس بل کے بارے میں جانکاری پرابت کریے کیونکہ آپ کو یہ کافی کچھ سکھانے کے لیے جمعیدار ہوگا اکثر ہم سمجھتے ہیں لیکن آج آپ کو پہلی بار پتا چلے گا کہ سنرکشن کے لیے یعنی کسی کو پریزرگ کرنے کے لیے کیے گئے پریاست اس کی سنکھیا کو کم کرنے کے لیے جمعیدار ہو رہے ہیں یعنی کہ جب تک اس کو سنرکشت کرنے کا پریاست نہیں کیا گیا تھا تب تک ہی صحیح تھا بتاتا ہوں ساتھیوں اوٹ جسے ریگستان کے جاہاج کے نام سے بھی جانتے ہیں جسے آپ بھارتیوں نے اسے دیکھا ہے لیکن بچوں کے لیے دیکھنا آج کل اسے بہت ریئر ہو رکھا ہے ساتھیوں اس ای اوٹ کے بارے میں پردرشن کچھ اس پرکار سے ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے جرہ آپ اسے دیکھیں یہاں پر ایک ویقتی اوٹ کے آگے اس کا ایک ہولڈنگ لے کے کھڑا ہے جس میں لکھا ہوا ہے 2030 کے بعد میں کیول کتابوں میں دکھائی دوں گا اچھا یہاں پر لکھا ہوا ہے sorry we can no longer afford to care for camels ایسا کس کا کہنا ہے ایسا کہنا ہے ان camels کو پالنے والی جاتی کا جن جاتی کا آئیے میں تھوڑی سی آپ کو اس کی اعتحاسکتہ کے بارے میں بتاتا ہوں بھارت کے لگ بگ 80 سے 85 پرتیشت اوٹ راجستان میں ہی پائے جاتے ہیں اور اوٹوں کو پالنے والی راجستان کے اندر particular ایک جاتی جن جاتی کہیے وہ ہے جس کا نام ہے رائے کا رائے کا جن جاتی اور ریباری رائے کا اور ریباری نام سے دو جاتیاں ہیں جو راجستان میں اوٹوں کو پالنے کا کام کرتی ہیں بھارت کا لگ بگ 85% اوٹ راجستان میں ہے اور اس 85% اوٹ کا بھی majority ان دو جاتیوں کے پاس ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یدی آپ لوگوں نے اپنے نیم برکرار رکھے تو بھوش میں اوٹ جو ہے وہ کیول کتابوں میں دیکھا دکھائی دے گا واسطوکتہ میں ختم ہو جائے گا اب آپ پوچھیں گے کی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیا ان کی باتوں میں کوئی ترک ہے کیا یا کیول یہ سرکار پر پریشر بنانے کیلئے ایسی بات کر رہے ہیں آئیے میں ترک بتاتا ہوں ساتھیوں ترک کچھ اس پرکار سے ہے کہ 2012 کے اندر راجستان کے اندر اوٹوں کی calculation کی گئی تھی اوٹوں کی سنکھیا count کی گئی تھی تو جو سنکھیا کا count ہوا 2012 میں راجستان میں 3.2 لاکھ اونٹ یعنی camels پائے گئے کتنے 2012 کی پشو گھننا کے اندر 3.2 لاکھ camels تھے راجستان میں وہیں 2019 میں جب واپس سے camels کی calculation ہوئی تو 2019 کی calculation میں اوٹوں کی سنکھیا میں گراوٹ دیکھتے ہوئے ماتر 2.1 2 لاکھ ہی camels راجستان میں دیکھے گئے یعنی کہ آپ اس سنکھیا سے اندازہ لگا سکتے ہیں لیک لاکھ اونٹ کم ہو گئے کتنے سمیہ کے اندر ماتر ساتھیوں سات سال کے اندر اب آپ پوچھیں گے سر یہ سات سال کے اندر سنکھیا تو بڑی ہے تو ایسی استطی میں ہاں جی تو یہاں پر یہ جو سنکھیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ ایک لاکھ کی سنکھیا کم کیوں ہوئی اس کے بارے میں پتا چلتا ہے تو جانکاری یہ ہے کہ راجستان سرکار کے دوارہ 2015 میں ایک قانون لائے گیا تھا اب آپ پوچھیں گے سر 2015 جو ہے یہ 2019 سے چار سال پہلے کی بات ہے قانون لائے گیا تھا تو اس کے قانون میں بات کہی گئی تھی کیا کہی گئی تھی میں وہ قانون کا نام ہی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں قانون 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 ہی گائب ہو گیا ہے کوئی بات نہیں بھائی ہم یہاں پہ کھوج لیتے ہیں کہیں تو کھوی لکھائی ہوگا ہم نے راجستان سرکار کے دوارہ جو قانون لائے گیا تھا اس قانون کا نام یہی سے پڑھ دیتے ہیں یعنی کی قیمل کو کٹنے سے بچانا ہے ساتھ میں اس کی بکری کو ریگولیٹ کرنا ہے اب یہ کیا کہانی ہے سرکار نے یہ قانون کیوں بنایا تھا سرکار کے دوارہ 2015 میں قانون کیوں لائے کیونکہ دیش کے اندر بہت سے کونوں میں اوٹ کے کٹنے کے بارے میں نیوز آ رہی تھی یعنی کہ لوگ میٹ میں اوٹ کا اپیوک کر رہے تھے اور ایسی بہت سی گھٹنائیں سننے میں آ رہی تھی راجستان سرکار نے ان کے سنرکشن کے لیے اس قانون کا نرمان کر دیا کہ یہ کام کرتے اب کوئی بھی اوٹ کو کٹ نہیں پائے گا اگر کٹے گا یعنی کہ مارے گا تو اس کے اوپر سجا ہوگی کیونکہ یہ already endangered ہے چھیک ہے ساتھی پھر کیا ہوتا ہے جب یہ بات نکل کر آئی تو یہاں سے راجستان سرکار نے ایک بیچنے سے پہلے اسے regulate کیا گیا regulate کرنے کا مطلب کیا ہوا اگر آپ نے اونٹ کو ایک جلے سے دوسرے جلے میں بیچا تو بیچنے سے پہلے آپ کو جلہ کلیکٹر سے پرمیشن لینی پڑے گی سوچ کے دیکھیں آپ کو اونٹ کو بیچنے پہلے پرمیشن لینی پڑے گی اور پرمیشن کے لیے چاہے وہ ایک جلے سے دوسرے جلے میں بیچنا ہو یا پھر اپنے راج سے دوسرے راج میں بھیجنا ہو اس کے لیے بھی پرمیشن لگے گی پرمیشن کون دے گا کلیکٹر دے گا یا تو کلیکٹر دے گا یا پھر راج سرکار کے دوارہ کسی ویکتی کو نیوکت کر دیا جائے جو پرمیشن دے گا ایسی اسططی میں کیا ہوا کہ میلے میں جہاں اونٹوں کی بکری ایسے ہی ہو جاتی تھی کہ جناب آپ کو اونٹ پسند آیا آپ نے پیسا دیا اور آپ اونٹ لے کے چل دیے اب کیا ہو رہا ہے کہ چونکی کوئی اونٹ خریدنے میلے میں آ بھی جائے تو اسے اونٹ کو لینے کے لئے یعنی ایک پرکار سے اپنے نام کرانے کیلئے میں نے اونٹ لے لیا ہے اس کے لئے کلیکٹر کے چکر کٹنے پڑے گے اور جو یہ جاتی اس کو پالتی ہے رائے کا اور رہباری جاتی ان میں اتنا اویرمیس نہیں ہے کانونوں کا کہ وہ کلیکٹر کے چکر کٹیں یہ مویش پالنے والی جاتی ہے ایسی اس تحتی میں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کانونی پچڑے میں ہم نے اوٹ پالنہ ہی بند کر دیا کیوں کیونکہ جب دکھے گا نہیں تو پیسہ کیسے بنے گا باستوکتہ میں یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ اوٹ کے ٹوڑے کوئی پال لیتے ہیں بچے کوئی پالنہ شروع کرتے ہیں دھیرے دھیرے اسے کھلا پلا کے بڑا کرتے ہیں جب وہ وزن اٹھانے لائق بن جاتا ہے تو پھر اسے بیچتے ہیں ایسی استhti کے اندر بولے اگر آپ بیچنے کے لیے ہی ہمیں نہیں دیں گے تو ہمارے لیے تو یہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گا ایسی استhti میں اس جاتی نے پالنہ ہی بند کر دیا تو جو سرکار اسے پالنے کے لیے یا اس کی سنکھ کو بڑھانے کے لیے پریاست کر رہی تھی وہ نیگٹیو پڑ گیا داؤ اب آپ کو میری بات شاید سمجھ میں آگئی ہوگی ایسی استhti میں اس جاتی کی مانگ یہ ہے کہ کم سلوٹر پر چلیے سمجھ میں آتا ہے لیکن export اور جو اس کا مائیگریشن ہے اس کے لیے جو کلیکٹر کے چکر کاٹنے والا پرستا ہے اسے واپس لیا جائے ایسی استhti میں ورطمان میں جو راجستان سرکار ہے اس نے اس بارے میں سوچنے کا بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم اس میں کچھ نیاموں میں پریورتن جرور کریں سلوٹر تو ٹھیک ہے بھئی سلوٹر تو نہیں کرنا ہے لیکن باقی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اسے ہم آسان کرنے کا پریاز کریں تو امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہو پھر آپ پوچھیں گے سر ایک بات بتائیے کہ اس سمیہ کی سرکار کو سمجھ میں نہیں آیا تھا کی انہوں نے ایکسپورٹ پر بین لگا دیا سرکار کو سمجھ میں آ گیا تھا اس سمیہ کی سرکار کا یہ کہنا تھا کہ جناب ایک دن میں اونٹو کی سنخیہ کم نہیں ہوئی ہے یہ دکھانے کے لیے پوسٹر صحیح ہے لیکن واسطرک تامے اونٹو کی سنخیہ میں لگاتار گراوٹ آتی جا رہی تھی دو ہجار سے لے کر دو ہجار گیارہ بارہ تک بھی لگاتار سنخیہ گر رہی ہے تو اس میں کوئی ہم نے کام نہیں کیا ہے راجستان سرکار کے آنکڑے اگر دیکھیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ صاحب دو ہجار کے اندر ورش دو ہجار دو کے اندر جہاں ساڑھے سات لاکھ اونٹ ہوا کر دے تھے وہ ساڑھے سات لاکھ اونٹ جو ہیں یہ پہنچتے پہنچتے بہت نیچے آگئے جب یہ اتنے نیچے آگئے تو ایسی اسططی میں ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اونٹوں کی سنخیہ ہمارے قانون کی وجہ سے کم ہوئی ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے بھئی اس بات کو ایسے سمجھنے کا پریاز کریں اگر ہم اس فیکٹ کو دیکھتے ہیں تو لگ بک ساڑھے سات لاکھ اونٹ سات پوائنٹ چار چھے لکھا ہوا ہے ساڑھے سات لاکھ اونٹ یہ ہیں یہ ورش دوہجار کے آس پاس ہیں ہم نے تو قانون دوہجار بارہ میں بنایا ہے دوہجار پندرہ میں قانون بنایا ہے جناب سنکھا تو تب بھی گر رہی تھی ہم نے تو روکنے کے لئے قانون بنایا کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے قانون بنانے سے ہی رک جائے تو سنکھا کا کیا کرے پھر آپ پوچھیں گے تو ایسا کیا ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ اگر راجستان میں کاٹنے کی منہ کروگے اور کسی کو آپ نے دوسرے راج میں بیچ دیا تو ایسی استhti میں اگر کسی دوسرے راج کو آپ نے اسے بیچ دیا تو وہاں جا کے اس کا سلوٹر ہو جائے گا اب کیا ڈر کیا ہے ڈر یہ ہے کہ آپ نے اونٹ بیچنا شروع کر دیا دوسرے راج کو بیچنے کی پرمیشن دے دی راج میں تو اونٹ کا کٹنا بین ہے دوسرے راج میں تو نہیں ہے دوسرے راج میں لے دیل دینے سرکار پر 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 کیا جا رہا ہے لوگ کامیاب بھی ہوئے ہیں ہاں لیکن اتنا جرور ہے کہ چون کی ورطمان سمیہ کے اندر اونٹ کی اپیوگیت کم ہو گئی ہے اپیوگیت کم سے مطلب کیا ہوا اس کا اپیوگ پہلے اونٹ گاڑیوں میں ہوا کرتا تھا اب ساتھیوں وہ اونٹ گاڑیاں بھی کم ہو گئی ہیں ساتھ میں اس کا اپیوگ جو تھا راجستان کے اندر لوکل ٹرانسپورٹ میں کیا جاتا تھا اب وہ بھی کم ہو گیا تو ایسی ستھتی کے اندر جو domestic use تھا وہ کم ہونے سے لوگوں نے پالنا کم کر دیا اور سنکھا میں کمی ہو گئی اور واسط وقت ہے اگر اس کے سنرکشن کے پریاست نہیں کیے گئے تو آنے والے سمیں میں یہ ایک چنوٹی بن جائے گا امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی باقی بچپن میں آپ سب نے اپنے دوارہ کیمل کے اوپر پراپر طریقے سے نبھند تو لکھنے کا پریاست کیا ہی ہوگا راجست کے اندر یہ چیز تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا آگے بڑھتے ہیں ساتھیوں آج کی جانکاریوں میں اسپیشل کلاسز کی سوچنا اسپیشل کلاسز میں آج ایشیا میپ کا آخری میرے دوارہ SSC کے اندر انڈیان جیوگرافی پڑھائی جا رہی ہے اس کے بعد میں انڈیان پالیٹی کا بیچ لائے جائے گا یدی آپ میں کوئی بھی بدھیارتی اس بیچ کو پڑھنا چاہتا ہو use my referral code انکیت 10 اب آپ کو جوائن کرانے کے لیے بھی ہم جبردست آفر لے آئے ہیں جبردست آفر یہ ہے ساتھیوں کی bank exam ہو ssc exam ہو کوئی اور regulatory board کا exam ہو ان سب کی fees میں 15% discount دیا جا رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی بدھیارتی اس پیرڈ میں یعنی سیمت سمیہ کے اندر فیس میں اس price drop کا لاب لے سکتا 1500 روپے کا price drop اس میں ہوا ہے آپ میں سے کوئی بھی بدھیارتی اس کے اندر enroll کر سکتا ہے انکت 10 referral code use کر کے اسے اسے ssc category کے اندر یہ جو classes ہیں ماتر 5000 روپے میں سال بھر کے لیے complete static gk static gk کے ساتھ maths reasoning reasoning کی class آپ english کی class اب آنے والی بھوشی کی ساری classes جو previous recorded classes ہیں parallel جتنے educators پڑھا رہے ہیں ان سب کی classes آپ کو یہ اپلبد ہو جاتی ہیں limited period offer ہے کم سمیے کے لیے offer اپلبد ہے آپ اسے access کر سکتے ہیں اس میں آپ کو میری جو Indian geography چل رہی ہے وہ day one سے آپ کو اس کا lecture پر آپ اسے join کر سکتے ہیں ٹھیک ہے